اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسے انسان پر جادو ہوا ہے یا نہیں اس کا پتہ کیسے کرے اور جادو کس نے کیا ہے اس کا پتہ کیسے چلے گا آج ہم جو وجیفہ آپ کو بتانے والے ہیں اس سے جس نے بھی جادو کیا ہوگا اس کا چہرہ آپ کو نظر آ جائے گا تو دوستو اس کا بہت ہی پیارا عمل ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اس وجیفہ کو کرنے کے بعد آپ پر جس نے بھی جادو کرایا ہوا ہوگا اس شخص کا خواب کے جرے پتہ چل جائے گا یعنی آپ پر جادو کروانے والے انسان کا چہرہ آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا عمل اس سے پہلے آپ سب ہی حضرات سے گجارش ہے کہ اگر آپ ہماری چینل پر پہلی بار آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب جرور کر دے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک جور کرے اور اسے شیئر کرنا نہ بھولے پیارے دوستو یہ عمل آپ کو سوتے وقت میں کرنا ہے جب آپ بستر پر چلے جائیں تو بیٹھ کر یا لیٹھ کر اس عمل کو کر لیں کوئی دکت نہیں ہے یہ عمل مریض خود کے لیے ہی کر سکتا ہے کسی دوسرے کے لیے اس عمل کو نہیں کیا جا سکتا یعنی جو بھی شخص جادو کا پتہ لگانا چاہتا ہے وہ خود ہی اس عمل کو کریں ایک اور بات اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کا پاک اور صاف ہونا جروری ہے باوضو ہو تو بہتر ہے تو آپ سمجھ گئے کہ یہ عمل آپ کو کب اور کیسے کرنا ہے اب آپ دیکھئے آپ کو اس عمل میں کیا پڑنا ہے تو دوستو یہ دعا جو آپ کو سکرین پر نجر آ رہی ہے اس دعا کو آپ کو گیارہ مرتبہ پڑنا ہے یہ دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حافظو یا حافظو یا حافظو یا عبدیو یا عبدیو یا عبدیو یا عزائی بی بلخیری یا عبدیو اس دعا کو آپ کو گیارہ مرتبہ پڑھ کر سینے پر دم کرنا ہے انشاءاللہ تعالی خواب کے جرے جادو اور جادو کروانے والے دونوں کا پتہ آپ کو چل جائے گا اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کتنے دن اس عمل کو آپ کو کرنا ہے تو دوستو یہ عمل آپ کو تین دن کی نیت سے کرنا ہے تین دن کے اندر جادو کروانے والے کا چہرہ آپ خواب میں دیکھ پائیں گے بس اتنی سی شرطیں کہ آپ کا وجیفے پر یقین ہونا جروری ہے یقین پکتا ہونا جروری ہے کیونکہ دوستو یقین کے بغیر سب کچھ بیکار ہے کوئی عمل کام نہیں کرے گا تو دوستو یقین پورا رکھیں انشاءاللہ تعالی آپ پر جس بھی شخص نے جادو کروانے والے ہوگا اس کا چہرہ آپ کو نظر آ جائے گا اللہ پر بھروسہ رکھیں تو دوستو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے ہو تو اسے لائک جرور کریں اور اپنے سبھی ملنے والوں میں اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے کل ہم پھر سے حاضر ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے خدا حافظ